جناب بریکے بعد حاضر ہو چکے ہیں پاپوش رکھنے کے عجرت کو ختم کرنے کا اصولی فیصلہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے تفصیلات کیلئے ہمیں امامان جوئن کر چکے ہیں دکر طریقہ عظم بخاری صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے جو میٹنگ ہوئی اس کی بھی تھوڑی یہ کل ناظمین کانفرنس ہوئی ہے ہمارے زونل ناظمین ہیں جو پنجاب ہمارا جو ہے یہ گیارہ زونز میں تقسیم ہے تو زونل ناظمین کی کانفرنس ہوئی جس میں وزیر اوقاف اور سیکرٹری اوقاف سمیت تمام اثارٹیز موجود ہیں اس میں ظاہرین کی کو بہتر سے بہتر سہولیات کی فراہمین یہ ظاہر ہے محکمے کا فرض اولین ہے پریارٹی ہے اس میں یہ چیز بہت دیر سے ہمارے زیر غور تھی کہ ہم کس طرح میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا ظاہر جو ہے اگر اس کا جوتہ محفوظ ہو جائے تو حاضری میں اسے زیادہ یکسو ہی میسر آجاتی ہے یہ بہت دوروں میں بات یہ معروف ہے اور مشہور تھی کہ کوئی آدمی نماز پڑھا تھا اور اس نے جوتہ آگے رکھا ہوا تھا تو کسی نے جوتہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ یہ جوتہ آگے ہو تو نماز نہیں ہوتی اس نے کہا اگر جوتہ پیچھے ہو تو پھر جوتہ نہیں ہوتا جوتہ نہیں ہوتا جوتہ محفوظ ہو اور اگر کسی کے پاس کسواری ہے وہ اچھی طرح پارک ہو جائے تو آدمی ذہنی طور پر آسودہ ہو جاتا ہے ریلاکس ہوتا ہے اثر وائز نماز میں بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ واپس جاتے پتہ نہیں کیا ہونا ہے بہرحال تو اس کے لیے یہ سارے رینجمنٹ تھے ٹوکن سسٹم تھا اس کی ایک مائنر سی رکم بھی تھی لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو ہم پانچ دس روپے لیتے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے تو اس کے لیے اگرچہ اس سے محکمے کو کوئی آٹھ سات آٹھ کروڑ انکم بھی ہوتی ہے لیکن اس کو ہم آنے والے دلوں میں ختم کر کے جو کل کا ڈسین ہے اس کے مطابق ایک پائلٹ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں جس کے مطابق یہ سارے رینجمنٹ جو ہیں وہ محکمہ خود کرے گا اور آنے والے ظاہر جو ہے اس کو ٹوکن بھی دیا جائے گا اس کے لیے میں تھوڑی یہ بھی تفصیل بتا دوں کہ ہم آئیڈلائز کرتے ہیں اس میں جو برے صغیر میں یا ہم کہلیں کہ عراق اور ایران کی جو خانکائیں ہیں جس میں کربلا مولا ہے نجفی اشرف ہے یا ایران میں مشہد ہے تو اس میں ظاہرین کے لیے یہ بڑا احتمام ہے میں خود گیا ہوں پچھلے سال تو بہت اچھے کونٹر ہیں بہت اچھے باکس ہیں آپ جوتا رکھیں کوکن ملتا ہے آپ کو واپس آئیں بہت باجزت طریقے سے وہ آپ کو مل جاتی ہے اور کوئی اس میں دکت نہیں ہوتی ہے تو اس میں ایک اور میں چیز ایڈ کروں کہ یہ جتنی بڑی جگہیں ہیں خانکائیں ہیں وہاں پہ جو بڑے موتبر لوگ ہیں موزنین ہیں وہ بھی اپنی جوٹیاں لگواتے ہیں ظاہرین کے جوتے کو سنبھالنے کے لیے ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ ایسا ہو ایسے کونٹر بنے جس میں میں سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر ظاہرین کے جوتے سنبھالنے کی مجھے بھی یہ برکت اور سعادت مجھے سرائے تو میں بھی اس پہ خوش ہوں گا تو ایک ایسا موڈل بنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں اگرچہ ہمارے سیکٹری نے بھی یہ آفر کیا ہے ہمارے منسٹر نے بھی یہ نوز کیا ہے کہ ظاہرین کے جوتوں کو سنبھالنے کی ڈیوٹی میں بھی کروں گا اللہ کرے یہ جیسے ہم نے سوچا ہے یہ ویسے ہی ہو تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے بہت بڑی بات ہے جو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کے آنے والے مہمان ہیں ظاہرین ہیں جو بی بی پاک نامنا کے مہمان ہیں ظاہرین ہیں جو پاک پتن میں بابا فرید کے مہمان ہیں ظاہرین ہیں وہ ہمارے لیے عزت عزاز کا باعث ہے ہمارے لیے مہمان ہیں اور ان کی خدمت جو ہے وہ دراصل اس صاحب مزار کے ہاں ایک عقیدت اور محبت کا اظہار ہے کیونکہ یقین ہے وہاں ریجسٹر ہوتی ہے اور اس کی برکات وہ بھی پوائنٹی ہیں تو بنیادی طور پر یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے جس میں ہم اپنی پوری توانا ہی صرف کریں گے اور اللہ ہمیں اس میں سرخ روک کرے اچھا راہیل ہم اوورال ریفارمز کی بات کریں میں فرحوکاف کی جانب سے کس طرح کے پروجیکٹس جس طرح سے یہ بھی انہوں نے مزید کیا تو مزید کیا تفصیلات آپ کے پاس بیتاب ہمارے سے شئے کریں گے یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے کیونکہ عوام کو بھی شکایات ہوتی ہیں کیونکہ جب اوورس کے موقع ہوتے تھے تو بہت زیادہ پیسے بھی چارج ہی جاتے تھے بہت زیادہ پیسے بھی چارج ہی جاتے تھے جس پر اکثر شکایات آتے تھے تک پہنچی تھی تو یہ سوری فیصلہ کیا گیا یہ ختم کر دیا گیا بیجی صاحب نے بتایا کہ 6-7 کروڑ پی کی آمدن بھی ختم ہو گیا اس کے لئے کیا یہ زافی فسائل استعمال کریں گے کیونکہ انہوں نے کوئی پروجیکٹ اس کے لئے بنایا کیونکہ مزاروں پر جو اخراجات ہوتے ہیں جو اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں سارے انہی چیزوں سے پورے گیا جاتے ہیں اب باقی جو پروجیکٹ ہے جس میں گوش ملازمین کا بہت بڑا ذکر ہے کہ آپ وہ بائیومیٹرک سسٹم لانا چاہ رہے ہیں جس میں بائیومیٹرک سسٹم لگایا جائے گا تاکہ گوش ملازمین کے لئے جو لوگ آفیس آنے کے لئے غیب ہو جاتے ہیں ان کی حاضر کو بھی یقینی بنایا جائے میرا تو خیال ہے کہ شاید کوئی مزامات کا سامنا تو کرنا پڑے گا ملازمین کے جانب سے لیکن یہ اچھا اقدام ہے اور دوسرا جو ہماری سیکٹس اب سے بات ہوئی تھی اس میں ایسا انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آن لائن ایسا بھی سسٹم لارے ہیں جس میں جو ظاہری نے اپنی ذربار پر انہوں نے اپنے لنگر تقسیم کرنا ہے اس کے لئے ایسا کو سوٹ پیر بنوارے ہیں کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے سوٹ پیر کی مدد سے معاملات تاہ کر سکتے ہیں یہ بڑے پیمانے پر جو ہے کہ جو ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں یہ پہلی دفع میں دیکھ رہا ہوں کہ سنجیدگی سے کے ساتھ محکم و کاف میں یہ ریفارمز لانے کا سسٹا شروع ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جا سکے اور ان کے لئے بہتری کے لئے بھی بندوبست کیا جا سکے ڈی صاحب ہی در بیٹھیں جو لنگر کا تقسیم با معاملہ اس کو بھی تھوڑا بہتر ہے میں راہیل بھائی کی ایک بات اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو زیارات جہاں بھی ہیں اس میں جتنے اچھے سعودیہ میں ارمین میں بہت اچھے انتظامات ہیں آپ کربلا مولا نجفیہ شرف مشہد شریف جہاں جہاں بھی جائیں وہاں بہت اچھے انتظامات ہیں لیکن ظاہر جو ہے نا اس کی تشفی ہونا یہ بعض وقت مشکل ہوتا ہے اور شکایت کا کوئی نہیں اس میں پہلو رہ جاتا ہے تو شاید ہم پوری طرح اس کو ایڈریس تو نہ کر سکیں لیکن جو ہماری کپیسٹی ہے جو ڈپارٹمنٹ کی اور جو ہماری افرادی قوت ہے اور جو ہمارا جذبہ ہے وہ یہی ہے کہ جو مہمان آئیں ان کے لئے بہتر سے بہتر سہولیات وہ فرام کی جائیں ہمارے ملک کے اس خطے کے حالات مختلف ہیں ظاہر ہے ہمارے پاس بہت بڑی کار پارکنگ ہے چار پانچوں گاڑیاں کھڑی ہو سکتے ہیں لیکن سیکرٹی ریزن کی وجہ سے ہمیں اس کی کلیرنس نہیں مل رہی ہماری خواہش ہے کہ وہ اوپن ہو اور جو گاڑیوں پر لوگ آتے ہیں وہ ادھر ادھر پریشان ہوتے ہیں گاڑی پارکنگ پارکنگ کا بڑا ایشو ہے اچھا ابھی راہیل نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا اور اس سے پہلے آپ نے بھی بات کی کہ ہمارے جو آپ نے عزرت کا معاملہ تھا کہ اس میں سات اٹھ کروڑ پیہ انکم تھی جو محکمہ ہے اس کی لیکن اس کو خاتم کرنے سے وہ بھی آپ کو جو گاپ آئے گا اس کو فل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کی مہربانی آپ نے اس طرح بھی توجہ کی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف لیتی نہیں ہے کہیں سرنڈر بھی کرتی یہ راہیل ہے آپ کے لئے پوائنٹ ریز کی یہ واقعہ ایک اہم چیز اس کے لئے میں نے ابھی بتایا کہ کل ہمارے ہاں جو اقعاف کے زونال رازمین ہیں اور زونال خطبہ ہیں ان کی ایک بہت اہم اور بڑی لمبی میٹنگ ہوئی کچھ چھے پانچ چھے گھنٹے پر مشکل تھی جس میں ان کو جو ہم ہمارا ہمیں گورنمنٹ نہیں کچھ دیتی ہمارے یہ سیلف جنریٹیو ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اپنے اپنی آمدن اور اپنے وسائل سے ہی پوری کر 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 اپنا بجٹ بناتا ہے تو اس وقت ہماری آمدن جو ہے وہ کوئی سوا دو عرب ہے اور اتنا ہی ہمارا بجٹ ہے تو اب جو پہلے ہم انکم کا ٹارگٹ دیتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ کہ پچھلے سال سے ہم نے بیس پرسنٹ اوپر جانا ہے کل جو سیکٹیو کاف ہمارے بڑے انرجیٹک اور بڑے توانہ انہوں نے اپنے جو ٹیم ہے جو نازمین ہیں ان کو کہا ہے کہ جی میں اب یہ بیس کی بزائے آپ سے کم از کم تیس پرسنٹ انکم جو ہے ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور ہمارے جو منسٹر ہیں سید اللہ حسن شاہ صاحب انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ کچھ چیزیں ظاہری طور پر ہوتی ہیں تو کچھ باثنی طور پر ہوتی ہیں میرا پرسیپشن اور وجدان یہ ہے کہ جب ہم ان بزرگوں کی خدمت کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ یہ بہت اچھا یقین ہے لیکن ایک اور سوال میرا ادھر آتا ہے میں یہ بات پوچھا چاہوں گا یہ قرائے داری نظام جو ہے آپ کا بہت ابھی تک خسارہ ہے قرائے حاصل نہیں کیا جاتا بڑے ایسے قرائے دار ہیں جو ابھی تک آپ کو نہیں دے پارے تو ان کے لئے کیا لائے عمل اپنا رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ظاہر ہے کچھ رولز یا جو ہمارا ایکٹ ہے وہ اس میں ہمیں اتنا امپاور نہیں کرتا کہ ہم کسی کو فوراں نکال کے باہر کر دیں اور اسی شاپ کو فوراں مارکیٹ ریٹ پر آکشن کریں آپ کو پتا ہے جس کو بھی آپ تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں وہ فوراں پورٹ میں چلا جاتا ہے ایک سٹے مل جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک جگ ہسی والا معاملہ ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی ہم ایک ہمارا جو سٹیٹ ونگ ہے اس میں ہمارے ڈائریکٹر سٹیٹ ایک نئے آئے ہیں وہ بھی بڑے انرجیٹک اور بڑا ریونیو ایکسپرٹ ہیں تو ایک پروپر فارمولا اور پولیسی ہم بنا رہے ہیں نیلا گمبت کی پوری مارکیٹ جو ہے یہ سائٹلوں کی اوقاف کی کا ایک دوکان جو ہے جو اوقاف کی ہے وہ شاید مانچ ہزار پہ ہو ساتھ والی جو پرائیویٹ وہ شاید پچپن ہزار پہ ہو تو یہ بہت تفاوت ہے یقیناً اس پہ از خود ہم بھی پوری طرح اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارا تو سارا سسٹم جو ہے وہ اسی سیلف کلیکشن پر ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ مالی سال جب تیس جون کو ختم ہوگا تو پچھلے کئی سالوں کے نسبت یہ زیادہ بہتر ہوں اچھا رہی لبی آپ بھی ابزورف کرتے ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے خود ہی یہ سوال کے قرائداری جو سسٹم ہے اور پھر قبضہ مافیا یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کتنی زیادہ ریزسٹنس ان لوگوں کو بھی فیس کرنی پڑتی ہے جب آپ بھی ان کے ساتھ اس طرح سے جب آپ ورکنگ بھی کر رہے ہیں ریزسٹنس دیفنیٹلی ہر طرح سے آتی ہے چاہے وہ ملاجمین ہیں چاہے وہ ملاجمین ہیں چاہے وہاں پر لوگ موجود ہیں اب لاہور میں 234 کنار ان کے ایسی ہے جن پر قابضین ہیں 234 کنار کا مطلب یہ ہے کہ اربوں روپے کی پروپرٹی جن پر قابضین ہیں اس کے حالے سے ٹیم بھی بقیادہ تشکیل دی گئے چار اکنی ٹیم ہیں جس کو کہا کہ قابضین لیکن ہوتا ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں ریزسٹنس بہت زیادہ پھر دوسرا عدالت کا جو آجاتا ہے جس کی وجہ سے قابضین کو موقع مل جاتا ہے وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے محکمین کو یہ خسارہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد زمین ہو اس کو لیز پر دے سکتے ہیں بیج سکتے ہیں اس پر پائلیٹ پروجیکٹ وہ تحار کر سکتے ہیں اس وجہ سے محکمین کو بہت زیادہ سامنا تو کرنا پڑتا ہے لیکن دوسری طرح جب ایک بات یہ بھی ہے کہ وہاں قبضہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت محکمہ خموش رہتا ہے قبضہ بھی ہو جاتا ہے لوگ بیٹھ بھی جاتے ہیں اس کے بعد جب کوئی حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ واقعظار کرایا جائے تو پھر ایک مشکل عمل شروع ہو جاتا ہے اب سپریم کورڈ نے دیا اس پر ٹیم بنی بھی ہے اور امید ہے کہ یہ واقعظار کروا لیں گے بہت زمین واقعظار کرایا بھی گیا پورے پنجاب میں لہور سمیت لہور میں اس وقت 234 اکر ہے اس پر کام شروع کیا جا رہا ہے کیونکہ اس پر تین سو چونسٹھ کنال آرازی ہے جس پر کچھی آبادیاں بن چکی ہیں اب کچھی آبادیاں کو جو اٹھانا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اب یہ پوری پولیسی بنانی ہے کہ مزامت سے بچا جا سکے ان کو اٹھانا کیسے ہے وہ کیا طریقے کارا ہے یہ حکمت عملی بنایا جا رہی ہے کل جو ہے میں نے پہلے عرض کیا بڑی میراتھان میٹنگ تھی اس میں یہ پوائنٹ بھی تھا جنڈ آئیٹم میں اور اس میں ہر زون نے اپنی اپنی پرفارمس پیش کی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈسین یقین ہے بہت اچھا تھا اس سپورٹ کی وجہ سے سوسائٹی میں یہ ضرور اعلان ہوا ہے کہ سٹیٹ سے بڑھ کر کوئی نہیں بڑے بڑے جو قبضہ مافیا وہ ہمیں زمین بوس ہوتے ہوئے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ عقاف کو ہوا ہے اور عقاف نے اٹھایا بھی ہے اور اسی سپیرٹ اور جذبے کے ساتھ یہ آئندہ کچھ دنوں میں ہم انشاءاللہ اپنی بہت ساری زمین جو ناجاز قبضے میں ہے وہ ریٹریو ہوگی اور پھر آگے ہم اس کو جا رہے ہیں کہ جو کمرشل لینڈ ہے اس کو کمرشل ایکٹیوٹی کے لیے اوپن آکشن کے ذریعے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس میں ہم اس کی آکشن کریں اسی طرح جو اور مختلف مقاصد کے لیے وقاف کی زمینیں استعمال ہو سکتی ہیں جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے مطابق ہم اس کو بہتر سے بہتر طریقے پر استعمال کر سکے تو انشاءاللہ بہت بہتر نتائج آئیں گے کبضہ مافیا بھی ہے کچھ سیاسے انفلنس بھی ہوتا ہے کچھ سیاسے انفلنس بھی ہوتا ہے کچھ سٹیٹ کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا ادارہ جو ہی انڈیپینڈنٹ ہے ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا بھی تو سمتہم سیاللجنگ ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ کلیر ہوں اپنے کام میں معاملات میں گورنمنٹ نے ہر چیز کے لیے قواعد و ذوابت وضع کر دی ہیں کوئی پراپرٹی انڈر ہینڈ کسی کو الارٹ نہیں ہو سکتی اخوار میں اشتہار آئے گا اوپن آکشن ہوگی اس کے لیے لوگ آئیں گے اور جو آکشن کمیٹی ہے اس میں تین چار ایجنسیاں جس میں ایکسائز ہے ریوینیو ہے ڈی سی کا نمائندہ ہے اوکاف آتھارٹیز ہیں ان سب کی موجودگی میں جب یہ ہوتا ہے تو چیزیں تو ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہے ایک چیز لاہور میں ہو رہی ہے ایک چیز بھکر کے نوا میں ہو رہی ہے ایک اٹک کے پاس ہو رہی ہے تو اس میں بعض اوقات چیزوں میں تھوڑا بہت فرق تو آ سکتا ہے لیکن حدود و قیود بہت صاف ہیں واضح ہیں تو اس میں کوئی ایسی چیز جس میں کوئی کسی پر جبر نہیں ہے اور ہر آدمی کو اپنا کام کرنے کا رائٹ ہے اور اپنی رائے رکھنے کا بھی رائٹ ہے وہ کسی کے ناجائز دباؤ میں نہیں آتے ہیں اور آج کے دور میں تو ظاہر ہے یہ چیز اور واضح ہو گئی ہے کہ اگر آج آپ کسی کے ناجائز دباؤ میں آکر کوئی کام کریں گے تو کل کو آپ کہیں اور جواب دیتی ہوں گے ٹھیک ہو گیا کب سے یہ شروع ہو جائے گا اس کے لئے ہمارے جو ڈائریکٹر پروجیکٹس ہیں وہ انجینئر ہیں ان کو ایک موڈل اور بنانے کے لئے کل ہی آرڈر ڈائریکشن دے دی گئی ہے وہ خوبصورت کیبن اس کے اندر خوبصورت ڈیسک اور شو ریک اور میں نے بات کی کہ ہم جب جاتے ہیں کربلا مولا میں تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی باسکٹ ہوتی ہیں اس میں فیملی ہے چار لوگ ہیں دس لوگ ہیں وہ اس میں رکھتے ہیں اسی نویت کی اللہ ہمیں سرخ رو کرے اور کامیاب کرے لوگوں سے دعاوں کی درخواست کی بہت شکریہ آپ دونوں کا اور جناب ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ جو پروجیکٹ شروع ارہیس میں آپ کو کامیابی بھی ملے اور تھوڑا ریلیف بھی زارین کے لئے تو ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمیں اور بھی مہمان جوئن کرنے والے ہیں آپ دیکھتے رہیے جاگلہ حال موسیقی موسیقی موسیقی